اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر رفلہ تون ابھی ابھی ہمارے نمائندے چاند نواب نے پنجاب کے گاؤں چونچا ملیاں سے ایک بڑے دنگے کی خبر دی ہے آپ کو پھر خبر دی جاتی ہے کہ گاؤں چونچا ملیاں میں ایک بڑا وقوع پیش آیا ہے آپ نے نمائندے چاند نواب سے پوچھتے ہیں جی چاند نواب کیا خبریں ہیں جی پروفیسر گاؤں چونچا ملیاں سے دماغے دار خبریں آ رہی ہیں میں موقع پر پہنچ چکا ہوں آئین شاہدین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے وہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں ساری گلیں دستا ہوں بکیا مسئلہ ہویا کہ میں جگڑا ہوا ہے میں اس وقت بلکل اتھے ہی تھا یہ سارا لڑائی جگڑا میری اکھوں کے سامنے ہوا ہے تو جی نازی اور شازی دو بہنے ہیں ایک کا گھر جو ہے وہ سجیب ہاتھ ہے دوے کا گھر کھبیات ہے دونوں کے گھر جو ہیں آپس میں ہک دوے کے ساتھ رڑتے ہیں تو میں گیا تھا نواز کا پتہ کرنے جو شازی کا سائن ہے درس اللہ اس میں ایک گل پرانی ہے پرانی گل یہ ہے کہ نازی کا جو سائن ہے وہ پہلے شازی کا سائن تھا جو شازی کا سائن تھا وہ پہلے نازی کا سائن تھا پھر اینہ کی آپس ویچ طلاقہ ہوئیں پھر طلاقہ کے بعد پھر آپس ویچ عدل بدل کر کے شادی ہو گئی تو مسئلہ ایتھو شروع ہوا ہے کہ میں گیا نواز کا بوہ کھڑکایا تو شازی نکڑی شازی نے مہنو آکھا کہ تم اندر آ جاؤ تمہارا آپ کا ہی گھر ہے میں چلا گیا اندر لگا ہی تھا بوے سے آگے لاغ رہا تھا تو تھوڑی دیر تک اوپر سے نازی آگئی نازی نے آکھا بھئی شازی یہ جو کولی ہے کولی جیسے میں باجی سائنڈ ڈالتے ہیں یہ کولی یہ ساڈی ہے تو شازی نے یہ آکھا کہ جو یہ کولی ہے یہ ساڈی ہے اس نے میں کل ٹھوک کر اوپر نشان اتھے لگایا ہے کولی کے پیت سے یہ دیکھ لو تو پھر کیا ہوا کہ وہ آپس میں چھے گلوں گالی کڈن لگ پئی ہیں تو آپس چھے لڑ پئی ہیں تو جب وہ لڑتی پئی تھی میں نے ان کو آکھا کہ بھئی لڑائی مسئلہ جڑا ہے اس کو حل نہیں کرتے بھی گل بات نہ کر لو تو وہ آپس میں ہتھو بکھی ہو گئی تو میں ان کو چھڑانے کی کوشش پھول کرتا پیا تھا تو وہ آپس میں چھاڈ نہیں رہی تھیں بلکل چھوٹے ہی نہیں رہی تھی تو اتھو شازی کا سائن آ گیا نواز تو شازی کے اس نے آ کر اپنی سوانی کو ہی پھدنا تھا اس نے اپنی سوانی کو پھاد لیا تو اتھو جو ہے نازی اس نے گھسون بیڑ دیا تھا تو وہ اس کے اتھو ناک پر لگا تو دھتیری لمکڑی شروع ہو گئی تو جب دھتیری چلی تو اس نے موک ماری اپنے سائن کو بھئی توم نے مجھے پھاد کر مروایا ہے تو وہ آپس میں چھو بھی گرمی سردی ہو گیا آپس میں چھو بھی سوانی بندہ آپس لڑائی ہو گئی تو پھر وہ کبڑی کے اس کے ہاتھ چھوڑی یا پتہ نہیں کوئی سوٹی کوئی ایسی چیز ہتھے آئی اس کے تو وہ بھاگ کر اس کو مارنے گئی نازی کو اس کو نہ لگ گی پھر اوپر سے اس کا نازی کا بھی سائن آ گیا باج کے اس کو آواز جب سنندی پہی تھی وہ گھر تھا تو اس کو آواز جب سنندی پہی ہے تو باج کر قد تاپ کر گو آیا قد سے اس نے جب چھال لگائی تو نیچے آ گیا تو اس نے پھدہ آ کر آپدی سوانی کو آپدی سوانی کو جب پھاد لیا اس نے تو اچھا آپدی سوانی کو اس نے پھدہ تو اس نے گسون بیڑا تو گسون لگ گیا اس کو اس کی سوانی کو لگ گیا نازی کو نازی کو گسون نہیں تھوڑا سا لگا پھر اس نے لات ماری تو پھر وہ نازی کے ناک کے اوپر لگی اس کے دو مانکوں میں سے یہاں پر دھتیریاں چال پڑے وہ جو ہے وہ اب گئی اس نے رولا پال لیا بڑا رولا پایا کہ وہ میں جاؤں گی میرے ساہین نے پھد کر مجھے مرایا ہے اس کے ساہین نے پھد کر مرایا ہے تو اینج کار کے رولا پال ہے تھانے باگ گئی تھی جب تھانے گئی تھانے والے تو پہلے ہی مو پاٹ کر بیٹھے ہوتے ہیں بھئی کوئی رولا پوے تو ایسی آئیے وہ گئی تو تھانے آلے بھی آ گئے تھے ملے آلوں نے کہا کہ بھی اپنے تھے رولا گھرے مکا لیں گے تو جی صاحب جی رولا جو ہے اب موک گیا ہے موک ایسے گیا ہے کہ جو چوری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی گھرے مکا لیں گے ان کا صلح نامہ کرائیں گے صفائی کرائیں گے ان سے تو بس بینوں بھراموں کی طرح رہیں گے تو تھانے والے جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں آپ دے آپ دے گھر کو چلے گئے ہیں تو جو شازی نازی بھی ہے آدھ گھر کے ہے لیکن شازی نے اپنے سائن کو اپنے گھر نہیں وڑنے دیا شازی جو ہے وہ اپنے سائن کو گھر میں وڑنے دے رہی کہ اس نے مجھ کو فاد کے مرایا ہے وہ قسمیں اور قرآن چاہ رہا ہے کہ بھئی میں نے فاد کے نہیں مرایا میں نے لڑائی چھڑا منے کی کوشش کی ہے تو بس یہی گل ہے